این کے کون سے بنیادی حقوق ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متاثر ہوں گے فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کے خلاف کی درخواستوں کی سامات کے دوران چیف جسٹس کا استفسار وکیل درخواست گزار احمد حسین نے کہا آرٹیکل 9, 10 اور 25 میں دیئے گئے حقوق متاثر ہوں گے چیف جسٹس نے ریمانگز دیئے ملزمان کی حوالگی کیسے اور کن شواہد پر ہوئی ریمانڈ میں بنیادی چیز مسنگ ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحر ٹرائل صرف میجسٹریٹ نے کیا ہو سامات جاری ثانیہ نومائی میں 3050 افراد ملوث انصداد دیشتگردی قانون کے تحت 1888 اور دیگر قوانین کے تحت 419 افراد تو گرفتار کیا گیا ایٹی سی کے تحت 108 ملزمان جسمانی ریمانڈ اور 10247 جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں 500 افراد کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے رہا کیا گیا 81 خواتین کو حراست میں لیا 42 زمانت پر رہا ہو چکین ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی ریپورٹ میں فوج کی زیر حراست موجود ملزمان کا ڈیٹا شامل نہیں عدالت کا یہ اختیار نہیں کہ قانون کے خلاف فیصلہ کرے وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہتے ہیں قانون ابھی بنا نہیں اور اس پر سٹے دے دیا یہ عدالت کا اختیار نہیں سینئر ترین جج نے بھی کہہ دیا میں اس عدالت کو نہیں مانتا دو سینئر وکلا اپنی ایرمز کھیل چکے دونوں سینئر وکلا نے پہلے چیئرمن پی ٹی آئی اور پھر چیف جسٹس سے ملاقات کی وزیر اعظم شہبہ شریف کی سربراہ یورپی کمیشن ارسلہ وانڈر لائن سے ملاقات سیلاب متاثر علاقوں کی بحالی اور تعمیر نوع کے پاکستان کی اظم کا اظہار وزیر اعظم کی یورپی کمیشن کے سربراہ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت صدر یورپی کمیشن نے سیلاب متاثرین کی بحالی پر پاکستان کی کوششوں کو سرہا یونان کشتی حادثے میں مزید شہب پاکستانیوں کی امباد کی تزدیق جام بہاق نوجوانوں کا تعلق وزیر آباد کے علاقے پنڈوری کلان سے تھا نبی احمد، نومان، بلال، مہران، عمر رضا اور زین چٹھا کی غائبانہ نماز جنازہ آدھا عوام کی بڑی تعداد میں شرکت لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے مہین جوئی کا شوق موت کی عبادی ملے گیا بحر اوکیانوس میں لاپتا عبدوز میں موجود سیاہوں کی ہلاکت کا اعلان امریکی کوزگار اور عبدوز کمپنی اوشن گیٹ نے تزدیق کر دی کہا مسافروں کو کھونے پر بہت افسوس ہے بدقسمت عبدوز میں پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان سمیت پانچ سیاہ سوار تھے اور ملک بھر میں گرمی کراچی کا موسم بلکل الگ آج شام بندہ باندی کا امکان شہر قائد پر کالے بادنوں کا راج رہے گا محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی